بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سمجھ 2005 کا پہ پابند کا کسچن نمبر 7 ہے کیونکہ میں پہلے وہ کسچن کرنے لگا جو فنکشن میں آئے ہیں ٹیگنامیٹری کے یہ دو کسچن ایک دو ہیں تو یہ فنکشن f is defined by f of x is equal to 3 minus 2 sine x for zero degrees less than equal to x x less than equal to 360 degrees کے درمیان find the range of f range of f دیکھیں یعنی value دیکھیں یہ f x جو ہے basic 3 minus 2 sine x ہے اب sine x کی جو extreme values ہوتی ہیں یا تو plus 1 یا minus 1 اگر مثال کے دو پر plus 1 ہو تو f of x کیا جائے گا 3 minus 2 into plus 1 تو یہ جائے گا 3 minus 2 یہ 1 آ جائے گا اور دوسری value f of x اگر 3 minus 2 sine x کی minus 1 ہو تو یہ جائے گا 3 plus 2 یعنی 5 یعنی یہ value 1 اور 5 کے درمیان میں ہے تو range is such that 1 is less than equal to f x and f of x less than equal to 5 یعنی 1 اور 5 کے درمیان range ہے اس کی والی 1 اور 5 کے درمیان میں ہوئی اچھا پھر یہ کہتا ہے second part میں sketch the graph of y is equal to f x اس کا graph sketch کرنا ہے y is equal to f x کا second part of y is equal to f x کا graph sketch کریں یعنی y is equal to 3 minus 2 sine x اس کو میں سے لکھتا ہوں y is equal to minus 2 sine x plus 3 پہلی بات تو minus کا graph ہے الٹا ہوگا اس کا amplitude 2 ہے اور graph کی جو line ہے وہ 3 ہے تو graph کی line 3 میں سب سے پتہ دیکھیں اس کا graph planٹ کروں گا اگر sketch کروں گا تو مجھے draw کرنا ہے ادھر suppose ادھر draw کرنا ہوں دیکھیں scale پہ نہیں ہے اچھا آپ دیکھیں کہ مجھے یعنی y is equal to plus 3 میں suppose plus 3 اس کو لے رہا ہوں یہ line is y is equal to plus 3 degrees میں graph ہے تو یہ plus 3 کی line ہے اور minus کا graph ہے تو پہلے there value پھر یہ پھر یہ پر یہ در ایسے یہ sketch یہ پلس 3 اب amplitude اس کا ہے 2 تو اگر یہ 3 ہے 2 amplitude ہے اوپر 2 تو یہ یقینا پلس کا اوپر یعنی پلس کا 5 ہوگا اور یہ 2 امپریٹ ہے 3 ہے تو ادھر یہ یقینا ون ہوگا یعنی آپ گراف دیکھیں ون اور فائر درمیان میں ہے تو یہ ون ہے تو جو ایکس ایکسز کی لائن ہے وہ یقیناً جو ہے ایکس ایکسز کی لائن یہ ہوگی ایکس ایکسز کی لائن ادھر یہ ایکس ایکسز کی لائن ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ زیرو ڈگری ہے اس کے ساتھ بالکل یہ ڈگری اس کے ساتھ یہ بالکل یہ 180 ڈگری اس کے ساتھ بالکل یہ ہو جائے گا 270 اور یہ ہو جائے گا 360 یہ ہو رہا ہے یہ ساتھ 360 تک ہے تو یہ گراف آگیا 360 تک کا 360 یعنی یہ یکس ایکسز کی اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد یہ کہہ ہے کلافت ہو گیا اس کے اچھا فنکشن جی is defined by g of x 3 minus 2 sin x for zero degrees less than equal to x x less than equal to a degree where a is a constant state the largest value of a for which g has an inverse اب یہی فنکشن gx ہے لیکن اس کو inverse کہہ رہا ہے inverse کا مقصر ہے کہ horizontal lines of 8 x میں کاٹے اور largest value largest value چاہیے اگر horizontal دیں تو یہ تو اگر ادھر کٹ کروں تو یہ تو یعنی 180 سے زیادہ ہو رہا ہے یہ 108 degree ہے 90 degree ٹھیک ہے تو ادھر تک یہ دیکھیں یہ value ادھر تک ادھر تک horizontal line اگر میں کٹ کروں یہ تو ایک point پہ کٹ کریں گے ادھر تک یہ تو دو ہو جائیں گے ادھر تک تو largest value a کا جو ہے third part میں a must be کتنا 90 سے زیادہ ہوگا تو پھر یہ دو ہو جائیں گے 90 ہی تھی ہے largest value a is equal to 90 degree is equal to 90 degree تو a 90 ہے basically a کی value 98 degree تو وہ اس نے دیا ہوا ہے خود سے اچھا پھر دوسرا پار دیکھیں یہ تو کہ still largest value of a form is inverse پھر یہ کہتا ہے when a has this value after an expression in terms of x for g9x g9x کا معلوم کریں تو دیکھیں اسی طرح میں لے رہا ہوں کہ مثال g of x جو fourth ہے یا third ہے g of x میں نے خیال ہے fourth ہوگا یہ اور fourth ہے g of x میں نے لے لیا کہ یہ ہے 3 minus 2 sin x کے اس کو y لے لیں y is equal to 3 minus 2 sin x x x سبجیٹ میٹر بنہ رہا ہے minus ادھر لی کہہ جائے یہ ہو جائے گا 2 sin x is equal to 3 minus y تو sin x آ جائے گا 3 minus y upon 2 تو x آ جائے گا جب sin ادھر چلا جائے گا تو inverse ہو جائے گا تو x آ جائے گا sin inverse اور یہ ہو جائے گا 3 minus y upon 2 تو اس کو میں اس کو x کو لکھوں گا g inverse x is equal to sin inverse اور y کو x میں change کر لوں گا جائے گا 3 minus x upon 2 ادھر چھوڑیں تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ sin inverse میں بچے یہ سمجھتے کہ power minus 1 ہے power minus 1 نہیں ہوتا اس function کو arc کر کے بھی لکھا جاتا ہے تو میں اگر arc کر کے لکھوں گا ایسے کر کے تب بھی ٹھیک ہے arc sin 3 minus x upon 2 تو answer تو یہ بھی answer ہوگا تو اس طریقے سے میں نے یہ question کو کیا